ریفریشنگ میموری جو ہے اس کے مطلق جو سب سے پہلے ہم انڈین لا دیکھیں گے وہ ہے سیکشن 159 سے 161 انڈین ایویڈنس ایکٹڈ ہر سو بہتر اور پاکستان میں یہ ہے لا جو ہے وہ 155 سے لے کر 157 آرٹیکل اس کے لئے سب سے پہلے دو باتیں جو میں نے لکھی ہیں وہ اپنے نوٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم آرٹیکلز پڑھیں گے اور پھر اس پر تھوڑا تھا اس کو اپنے لفاظ میں دیکھیں گے تو اس میں پہلا ہے کہ he has no specific recollection of fact in his mind and his memory is not fresh کہ یعنی کہ جو ہے نا ریفریشنگ میموری کے لیے جو ہے نا اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی میموری ریفریش کرنی ہے تو کسی ڈاکومنٹ سے تو اس کو سب سے پہلے یہ اس کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی اس کے لئے کنڈیشن ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ میرے جو میں نے یہ چیز جو تھی نا اس کے مطلق میرے مائنڈ میں وہ روی collection نہیں ہے کہ میرے مائنڈ میں وہ بات تازہ نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ document contain a true record of facts کہ document میں جو باتیں جو facts بتائی ہیں لکھی گئی ہیں جو ساری دروست ہیں تو اگر کوئی شخص کیونکہ دیکھیں کہ human memory جو ہے نا فیڈ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں تو جب دیکھیں کہ ایک ہوا ہوتا ہے ایک document تیار ہوتا ہے تو اس کو اس سے کافی عرصے بعد عدالت میں اس کے مطلق شادت ہوتی ہے تو جگوا ہے اگر وہ یہ کہے گا عدالت میں کہ جی میں مجھے یہ واقعہ جو ہے وہ میرے سامنے ہوا یا میں نے یہ تحریر لکھی ہے یا میرے سامنے لکھی گئی ہے اور مجھے پڑھ کے سنائیں گئی ہے لیکن میری memory میں نہیں ہے یہ بات تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی memory کو refresh کروں تو عدالت اس کو جو ہے نا وہ اجازت دے گی اس کے لیے جو conditions ہیں جو terminology ہیں اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے article 155 جو ہے وہ refreshing memory میں کے مطلق ہے a witness میں while under examination of fresh his memory by referring to any writing made by him self at the time of the transaction concerning whether which he is questioned or as soon time of the condition which he questioned or so soon afterwards that the code considered it likely that the transaction was at that time fresh in his memory کہ ایک witness جو ہے made with file under examination جب اس پر جرہ کی جاتی ہے جب اس کا examination chief جو ہے وہ اس کا record کیا جاتا ہے examination اس کا کیا جاتا ہے اور examination of fresh his memory by referring to any writing made by himself کہ وہ کسی بھی ایسی memory کو اپنی کو refresh کر سکتا ہے کسی ایسی رائٹنگ سے جو کہ اس نے منائی ہو at the time of the transaction concern which جب وہ transaction ہوئی ہو his questions are so soon afterwards that the code کہ اتنی دیر بعد وہ کیا گیا اس سے سوال کیا گیا کوٹ کہے کہ جی یہ considered code خیال کر رہے کہ it likely that the transaction was of that time fresh in his memory کہ جب وہ transaction ہوئی تھی اس وقت اس کی memory میں تھی the witness میں also refer to any such writing made by any other person جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی اپنی بنائی گئی ہو وہ کسی اور person کی جو writing ہے اس کو بھی اس کو بھی اپنی memory refresh کا نکل اسمال کر سکتا ہے and read by the witness within the time کہ وہ اس شخص نے اس وقت جب وہ بنائی گئی تھی کسی اور شخص نے اس نے وہ پڑھی ہو and after after a force said if when he read it knew it to be corrected جب اس نے یہ پڑھا تھا تو اس کے ذیر میں تھا کہ یہ اس وقت اس کے ذیر میں تھا یا اس کو وہ جانتا تھا کہ یہ درست ہے whenever a witness may refresh memory by reference to any document he may with the permission of the court refer to a copy of such document کہتا کہ there whenever a witness may refresh memory by reference to any document جب ایک بندہ ایک documents related جو ہے وہ اپنی memory کو refresh کرتا ہے he may with the permission of the court وہ court کی permission سے اس کو copy کو بھی پیش کرے گا کر سکتا ہے provided that court may satisfy court may satisfy court کو satisfies ہونا ہے that there is sufficient reason for the non production of the original کہ اس کے قوڈ اس پاس سے متمن ہو کہ جو اس میں کے لیے sufficient reasons ہیں کہ وہ اس کی اصل copy یا اصل وہ ہے وہ اس کو پیش نہیں کر رہا بلکہ اس کے copy پیش کر رہا ہے an expert may refresh his memory by reference to اس کے بعد ہے جی کہ professional treatise کہ ایک expert ہے کہ ماہر ہے اس نے کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ اپنی کتاب سے پڑھ کے بھی جو ہے وہ اس کا حوالہ دے سکتا ہے تو اب 156 ہے testimony to fact satisfied in stated in document mentioned in article 155 a witness may also testify to fact mentioned in any such document as it mentioned in article 5 2555 2555 although he has no specific recollection of the facts by himself if he is sure that the facts were correctly recorded in the document کہ ایک witness may also testify ایک بندہ جو ایک گواہ ہے وہ گواہ دے سکتا ہے to fact mentioned in any document کسی بھی document میں جو mention کیے گئے حقائق ہے اس کے مطلب گواہ دے سکتا ہے as mentioned in article 155 جو کہ ایک سوپن اوپر والے article میں بیان ہوئے ہیں although he has no specific recollection of the facts themselves کہ اس کے ذہن میں اس کے mind میں اس کی recollection اس کی حقائق نہیں ہے if he is not sure he is sure لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو that the facts were correctly recorded in the document کہ جو fact ہے یہ correctly recollected کیے گئے تھے document میں illustration اس کی کیا ہے کہ اے bookkeeper may testify to fact recorded by him in book record regularly kept in the جو ہے وہ course of business if he knows that the book were correctly kept that although he has forgotten the particular transaction entered enter the two laws اور یہ دکھیں آگے ہے یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ proceeding articles must be proved by produced any shown to the adverse party if it is required in such party may if he please please cross determination of witness there upon اب دیکھیں کہ یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں کہ article section 172 اس میں CRPC میں اس کا مزمکا گیا ہے کہ جو case diary وہ گلدن کو دکھائی نہیں جائے گی یہ کیوں نہیں دکھائی جائے گی ہم نے اوپر دکھا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو article 6 جو ہے اس کے طرح یہ police official record ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ 1716 یہ ایک ہم نے ویڈیو میں پڑھا تھا کہ 1716 جو ہے وہ یہ کہتا ہے police rule 1934 کہ اس کو official document کہا جاتا ہے اور ویسے بھی یہ ہے لاہور high court volume 3 میں بھی یہ ہے کہ case diary جو ہیں اس کو ملدم کو نہیں دکھائی جائے گا اس کی بقیادہ حفاظت کی جائے گی یہ جیج کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسا انتظام کریں کہ ملدم کو وہ نہ دیکھ سکے لیکن یہ اس کی exception ہے article 157 یہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ cross reference لکھ سکتے ہیں 172 کا کہ اگر ایک بندہ ایک سرکاری بندہ یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا کہ میں جو جیسے اس میں investigator officer ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے واقعات بول گئے مجھے case داری دیکھنے دیں جب وہ کوئی کسی document کو دیکھے گا نا refresh memory کرنے کے لئے تو پھر اس میں defense بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی دیکھنے دیں کہ میں بھی دیکھوں کوئی بھی ایک party اگر دیکھتی ہے ایسی کوئی تو دوسری party کہہ سکتے مجھے بھی permission دیں مجھے 157 کے تحت حق حاصل ہے تو عدالت کیا کرے گی کہ 157 کے تحت اس کو حق تیار دے گی کہ وہ اس document کو دیکھ سکے تو دیکھیں کہ refresh memory جو ہے ہم اس میں اس کو پھر ایک دفعہ اور sum up کر لیتے ہیں کہ refresh memory سے مراد ہے کہ انسان کی جو جائدہ جیسے کہ اس میں doctor بھی کہتے ہیں کہ کچھ ارسی زنے کے بعد واقعات جو اگر اس کو یاد نہ رکھا جائے تو بول جاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے نا اس کے سامنے کو واقعات ہوا ہے اس نے کوئی document لکھی ہے اس میں تو اس نے کہیں تحریر ہوتے دیکھی ہے اس کے سامنے جو لکھی گئی ہے اس کو پڑھ کے سنائی گئی ہے تو وہ جب عدالت میں شہادت دینے آتا ہے تو وہ عدالت سے کہتا ہے کہ جناب مجھے جو اپنی memory refresh کرنے دے کہ یہ جو انا میرے سامنے رکھ لکھی گئی تھی اب مجھے وہاں سے پڑھنے گئے تو عدالت اس کو permission دے سکتی ہے تو next جو ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ document جو ہے نا جس سے وہ memory refresh کی گئی ہو اس کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اور اگر ایسی کوئی memory ہو ایسی کوئی document ہو جس کو جو نا عام حالات میں present party نہ دیکھ سکے تو وہ 157 کے تحت کہہ سکتی ہے کہ جی مجھے بھی اپنی memory refresh کرنے کے لیے refresh کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو پڑھنے دیں تو پھر عدالت اس کو permit کر سکتی ہے thank you so much